اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت مزہ میں ہوں گے آج ہم بات کریں گے اے آر وائی کے مشہور ڈراما سیریل جرن کی ایپسٹر ٹونٹی ون کے بارے میں جس میں نشہ جس نے اسفن سے محض لالچ کی بنیاد پر شادی کی اب اس کے ہاتھ انقریب خالی ہونے والے ہیں اس لئے وہ بات بات پر اپنے شہر اسفن سے جگڑا کرتی ہے آپ کو بتاتے جائیں کہ اسفن کی بہن کنزا آپا نے نشہ کی بتمیزیوں کی وجہ سے اسفن کو گھر خالی کرنے کا کہہ دیا ہے تو اس اپیسوڈ میں وہ پیکنگ کرتا ہے اور نشہ سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ گھر خالی کرنا ہوگا لیکن نشہ اس بات پر بلکل راضی نہیں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس نے اسی گھر کا خواب دیکھا تھا تو اسفن کہتا ہے کہ شرافت اسی میں ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ آپا ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیں ایک تو گھر چھوٹنے کا اس کو بہت غصہ ہے دکھ نہیں غصہ دوسرا بچے کی چائے چائے اسے بہت تنگ کرتی ہے اسفن اسے کہتا ہے کہ بچے کو سنبھال لو میں پیکنگ کر رہا ہوں تو اس بات پر جھگڑنے لگتی ہے اسے کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں اور دوسرا مجھے بچے کو سنبھالنا بلکل نہیں آتا اس لئے ایم سوری دوسری طرف مینو کی بات پر جھگڑنے لگتی ہے اسفن کیونکہ مینو کی پچھر دیکھ کر پرانے لمحات یاد کر رہا ہوتا ہے ارام سے چائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر احمر پر پڑتی ہے احمر جو کہ بڑی تھاٹ پارٹ سے گاڑی سے نکلتا ہے سوچتی ہے دوبارہ اندر جا کر بیٹھ پر بیٹھی ہوئی کہ شاید وہ احمر نہیں تھا پھر سوچتی ہے کہ نہیں وہ احمر ہی تھا اس لئے اس کا موڈ کافی خراب ہے کیونکہ اب اسفن کے ہاتھ خالی ہیں اور اسے تھاٹ پارٹ والا احمر نظر آ گیا ہے احمر جو کہ یوکے میں اپنے دوست کا بزنس ہینڈل کر رہا تھا ایک بزنس میٹنگ کے لئے وہ پاکستان آیا ہے اور گھر جاتا ہے پہلے لیکن فوراں کراچی کی اس کی فلائٹ بک ہوتی ہے تو جانے کی بات کرتا ہے اس کی بیوی عریج اسے روکنے کی کوشش کرتا ہی کرتی ہے تو کہتا ہے کہ میں یہاں ٹائم فالتو کا سپینٹ کرنے نہیں آیا میں بزنس کے سنسلے میں آیا ہوں کراچی جاتا ہے اپنی پھپا کے گھر اس کی پھپا اس کو ملتی ہے اس کے پھپا اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اپنی پھپا کو گلے لگا لیتا ہے کہتا ہے پھپا جان ایسی کوئی بات نہیں پھپا پر بھی اب اپنی بیٹی کی کیونکہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے تو وہ شرمندہ ہے کہ کیسے اس نے احمر کو بغیر کسی وجہ کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا بیوز نشا کا انجام تو بہت قریب ہے یہ بات تو سامنے ظاہر ہے کہ نشا احمر کی طرف جائے گی لیکن کیا نشا کے انجام کے بعد احمر اور عریج دونوں سیٹل ہو پائیں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ریویو پسند آیا ہوگا اس دفعہ کی اپیسوڈ میں کچھ خاص نہیں تھا صرف لڑائی جھگڑا ہی تھا اس لئے ہم ملیں گے ایک نیکسٹ ریویو میں جو کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ٹھیک کیر اللہ حافظ